یہ ہے میرے دوست حسیب وجی اور یہ میں ہوں اس فلوگ کا پروٹیگنسٹ آج ہم نے جانا ہے وزیر آباد آسمال سٹی ویداریچ ہسٹری سینس کچھ ایسے ہیں کہ اس وقت میں اور حسیب ہم دونوں اس وقت وجی کے گھر کے باہر کھڑے ہیں اسے پک کرنے کے لیے ادھر آئے تھے آلیڈی بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں لڑکا باہر آیا ہے اور ہمیں انتظار کرنے کا کہہ کے واپس اندر چلا گیا ہے پانچ منٹ سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے اسے اب وہ آئے گا اور ہم نے اپنے آج کے ولوگ کو پروپر سٹارٹ کرنا ہے بجرات سے تیس کلومیٹر دوززیر آباد ادھر آئے تھے ولوگ بنانے کے لیے موسیمان بریج موسیمان برچ جس کا میں نے سنا ہوا تھا اور ریسرچ کی بھی تھی اس گوگل پیس کے بارے میں تو ایک تاریخی جنگہ سمجھ کر اسے ادھر آیا تھا لیکن یہ اب کہنے کے پرائیویٹ رہائشگاہ میں تفدیل ہو گیا لوگ ادھر اندر اب رہتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ایک تاریخی جنگہ ہے اور اسے پریزرپ کر کے رکھا گیا ہے گھر پہ میں نے جو گوگل پہ سرچ کی تھی اس پر تو اس کی بہت زیادہ ٹریکٹنگ تصاویر تھی جسے دیکھ کر میں اٹریکٹ ہوا تھا اور ادھر آنے کا پلان بنا لیکن ادھر آ کر سیلس تھوڑے سے ڈیفرنٹ نظر آئے لیکن بارال جو بھی یہ ایک تاریخی ورثہ ہے اسے پریزرپ کر کے رکھا گیا ہے یہی بہت بڑی بانت ہے اس جگہ پر کئی زیادہ کئی ساری سٹوریکل پرسنلیٹیز فیموس پرسنیلٹیز ویڈیٹ کر چکی ہیں جن میں قائد اعظم ادھر آ چکی ہیں اور 1995 میں عمران خان صاحب انہوں نے بھی یہاں پر ویڈیٹ کیا اب ہماری نیک تیسٹینیشن یہاں سے کچھ کلومیٹر دور جانے ہیں پانچ یا دک منٹس مطافظ کے فاصلے پر مولانا دفر علی خان کا مزار ہے ادھر ہم نے جانا ہے ٹائم بور شارٹ ہے شام ہونے والی ہے اور جلدی ادھر جانا ہے یہ نہ ہوا ہم ادھر جائے اور مزار بانت ہو جائے اس وقت ہم لوگ کھڑے ہیں مولانا دفر علی خان کے مزار پر مزار کا دروازہ باندھا ہے اندر کبریں ہیں تو اندر تو نہیں جا سکتے لیکن یہ جو باہر ان کا یہ جو کورٹ یاد ہے یہ بھی بہت زبردستہ بہت اچھی طرح سے انہوں نے پریزرو کیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے مجھے اگزیکٹلی نہیں شور لیکن یہ جو پیچھے گار ہے جو پرانی سی بیلڈنگ ہے میرے حیال سے یہ ان کی رہائشکہ تھی جسے انہوں نے ابھی تک سنبال کے رکھا ہوا ہے مولانا دفر علی حان پاکستان مسلم لیگ کے ایک روکن تھے اور پاکستان کے پاکستان بنانے میں تحریکی ازادی میں تک سکتے ہیں ان کا بہت ہی اہم روز تھا پیشے کے لحاظ سے یہ ایک صحافی تھے اور لاہور میں ان کی ایک بہت ہی مشہور احبار ذمہ دار تھی جس کے یہ چیش بیورو تھے ایک بہت ہی مشہور زمانہ شیر ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو حیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا یہ شیر مولانا دفر علی حان کا ہے یہ حسیب ہے بار بار ادھر تالہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آل ان وین کوئی فیادہ نہیں بابا جی آجو آجو پڑھنی ویسے تو ساں پھیر بھی کوئی نہیں ہے ساں لوگ ایک چھوٹی تھی شاپ میں روکی ہیں یہ گول گفے اور پاپری چارٹ وغیرہ اس طرح کی چینیں ہیں حسیب کا دل کا رہا تھا گول گفے کھانے کا گول گفے آرڈر کی ہیں کیسے پی کی پلیٹ آرڈر کی یا چکھنے چکانے کی ہاتھ تک تو وہ آتی ہی ہے دیکھتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیسے انکٹے ہیں ہمارا بلوگ آلماست فینش ہو گیا تھا ہم گار واپس جا رہے تھے لیکن رسنے میں دریائے چناب پر یہ رونک ملا دیکھا اور بڑا زبرزست موسم بنایا ہے تو رکنے کا پلان بان گیا گرمیوں کا موسم میں میڈ اپریل چال رہا ہے لیکن پھر بھی اس وقت ہمیں سردی لاغ رہی ہے موسیقی شوٹنگ کا پلان بان گیا ہے اور یہ پہنے کینے دا جیک سو دے پانج بڑے مہنگے نہیں پہ دیندے یار سو دے داسکار لو دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے پہلے کی بات اور تھی لیکن اب بہت زیادہ یہ مہنگا ہو گیا تو پلان کینسل کر موسیقی موسیقی شام ہو رہی ہے اندیرہ پار رہا ہے ہشتہ ہشتہ اوپر سے بارش کا موسم بنایا ہے بارش کسی بھی وقت ہو سکتی ہے یہ ہشتہ ہے جب ہشتہ ہشتہ رہا ہے دل کار پڑا دیکھیں رونک تھی اب جانے کا وقت ہے موسیقی 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 موسیقی